اکھروٹ کی دوستو بنتر ہی دماغ جیسی نہیں ہیں اس کے کام بھی دماغ جیسے ہی ہیں آئیرویدہ کے اندر بہت سالوں پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جیسا کھاؤ گئی ویسا ہی آپ کا شریف بنتا جائے گا تو اس کی جو سٹکچر ہے اکھروٹ کی وہ برین جیسی ہے گرووز ویسے ہیں تو اس کا جو گن پائے جاتا ہے وہ سب سے زیادہ اثر ہمارے برین کی اوپر ہی پائے جاتا ہے پر نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اس کے اور کیا کچھ فائدے ہیں اکھروٹ کھانے کی کتنا اکھروٹ کھانا چاہیے ہر روز کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ آپ کو سارے فائدے مل سکے تو جانیں گے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا پہلا فائدہ ملتا ہے دوستو اس کے اندر بھرپور مطلب میں پروٹین ہوتا ہے تو اکھروٹ کی بات کریں اس کے اندر لگ بگ پندرہ پرسنٹ تک پروٹین ہی ہوتا ہے اس کے بینہ پولی انسیچوریٹڈ فائیٹس ہوتے ہیں دوستو یہ جو پولی انسیچوریٹڈ فائیٹس ہیں یہ ایسے ہیلتھی فائیٹس ہیں جو ہمارے شریر کی گروت کے لیے دولمنٹ کے لیے بہت زیادہ جروری ہوتے ہیں تو اس کا پہلا فنکشن ہے کہ یہ آپ کے بیڈ کیلسٹرول کو کم کرتا ہے کیونکہ پولی انسیچوریٹڈ فائٹ ہونے کی وجہ سے ہی ایسینشیل آئل ہونے کی وجہ سے امیگا تھری فائیٹس دیس کے اندر ہونے کی وجہ سے اگر کہیں پہ بھی آپ کے بلوکیج ہو جاتی ہے چاہے وہ جوڑوں میں ہو چاہے وہ نسوں میں ہو چاہے کولسٹرول کی وجہ سے ہو تو اس کے لیے جی بہت ہی زیادہ ہیلتھی مانا جاتا ہے دوسرا اس کا فائدہ مانا جاتا ہے برین کے لیے اس کے اندر امیگا تھری اور امیگا سکس ہوتا ہے خروٹ کے اندر جو ہمارے برین کی لیئرز ہیں جب برین کی سٹرکچر ہے اس کی فیزولوجی کو جانے تو امیگا تھری اور امیگا سکس برین کی مائلین شیٹ ہوتی ہے جو ہمارے باڈی کے اندر ساری جو نروز کے اندر ہوتی ہیں تو اس کو یہ ریکاوری کا کام کرتا ہے اگر مائلین شیٹ آپ کی ریکاور رہتی ہے ہیلتھی رہتی ہے تو آپ کے برین کے فنکشن بہت بڑی ہے رہتے ہیں اور برین بھی پروپر طریقے سے کام کرتا ہے پروپر آپ کو نید آتی ہے اور میموری بھی آپ کی شارپ ہوتی ہے تیسرا اس کا بہت ہی خاص فیدہ ملتا ہے کیلشیم کے لیے اس کے اندر کیلشیم کو چھوڑ کر اور بھی بہت سارے جروری تجھتا ہے جو کسی خاص ڈرائی فروٹ کے اندر نہیں من پاتے ہیں جیسے اس کے اندر جنک ہے مگنیشم ہے کوپر ہے سلیڈیم ہے فوسفورس ہے تو ایسے بہت سارے جروری ایشنشیل وٹامنز اور مننلز ہے ایرن جیسے جو آپ کے باڈی کو ایمیونٹی کو بڑھاتے ہیں تو کیلشیم آپ کی ہڈیوں کو مجبوط ہوتا ہے جن لوگوں کے گھٹنے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں ارثریٹس کا پین ہے اگر وہ اس کو ریگلرلی استعمال کرتے ہیں تو ان کو ہڈیوں کے اندر اور جوڑوں کے درد کے اندر چاہے ہو کمر درد ہے بہت ہی زیادہ یہ اکھروٹ فائدہ کرتا ہے جو چوتھا ہے اس کا خاص فائدہ ملتا ہے وہ ہے آپ کی بالوں کی صحت کیلئے کیونکہ اس کے اندر پروٹین بھی ہے اکھروٹ کے اندر آئرین بھی ہے اس کے اندر جنک بھی ہے اس کے اندر سلینیم بھی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی بڑیہ ہوتے ہیں اگر آپ کی سر کے بال بہت زیادہ جڑ رہے ہیں بال عمر سے پہلے سر کے خاص کر کے سفید ہو چکے ہیں ان کے لیے اکھروٹ کا استعمال کریں گے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملتا ہے نیکس جو بینیفیٹ ہے وہ پرش اور محلاؤں دونوں کے لیے ہیں اکھروٹ کے اندر جو سلینیم نام کا تتو پائے جاتا ہے دوستو جو پرش اور محلاؤں کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کو تندرست بنائے رکھتے ہیں پرشوں کے اندر ریکٹال ڈس فنکسن ہے جیسے ایمپوٹینسی جیسی پرولم آ جاتی ہے اور محلاؤں کے اندر جو ان کے اویرین سسٹ ہو جاتی ہیں یا انفرامیٹری ڈزیز چلتی ہے اووریز یا یوٹرس کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے جو چھ ماہ اس کا لاس بینیفیٹ ہے دوستو اگر آپ کو ڈائپٹیز ہے یا آپ کو ہائی بی پی سمجھ سے چل لی ہے یا آپ کے شریر کے اندر وی کمیونٹی آپ کی چل لی ہے کسی بھی بماری کی وجہ سے آپ اوبر نہیں پا رہے ہیں چاہے آپ کو تھائر ایڈ ہے اس طرح کی بماریوں کے اندر اگر آپ اکھروٹ دو ہر روز صبح کھالی پیٹ کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کو کچھ ہی دنوں کے اندر فائدہ دیکھنا شروع ہو جائے گا بات کرتے ہیں کہ اب اس کو کھانا کیسے ہے اکھروٹ اور جتنے بھی ڈرائی فوٹ ہے ان کو چھے سے آٹھ گھنٹے بگو کر ہی کھانا چاہیے کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسے تطو پائے جاتے ہیں جو ہم ڈائریکٹ کھالیں تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے اندر ایسےڈ اور تینین پائے جاتے ہیں جو ڈائریکٹ کھانے سے آپ کے پورے شریع کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ بگو کر کھانے چاہیے اس سے ایسےڈ اور تینین بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کا اکھروٹ کا پورا فائدہ ملتا ہے تو اس کو آپ دو سے شروع کریں دو پورے اکھروٹ کی گریہ ہیں وہ رات کو بگو کر رکھ دیں آپ صبح اٹھ کے کھالی پیٹ ہی ان کو کھانا شروع کر دیں آپ ان کو اچھی طرح چبا چبا کے ایک کپ گنگنے پانی کے ساتھ کھائیں اور دو اکھروٹ کی گریہ کھائیں اور لگ بگ ان کو آپ دو سے تین مینے تک لگتار لیں تو جتنی ڈیزیز کے بارے میں میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے چاہے آپ کو تھائرائیڈ ہے چاہے آپ کا شگر پانسو تک چلائیت ہے چاہے آپ کو کولسٹول ہے چاہے بلوکے جا چاہے گھٹنے کی گریس ختم ہو گیا یا چاہے جوائنٹ پرولمز ہیں یا برین کی آپ کو کئی پرولم ہے یا ہائی بی پی ہے سب ہی طرح کی تکلیف ہو کے اندر آپ کو اکھروٹ کا فائدہ ملے گا دو سے تین مینے بعد کچھ دن کے لیے اس کو بند رکھے لگ بگ تین ہفتے تک پھر سے آپ اس کو دو مینے تک کھا سکتے ہیں اس کے بینا کچھ لوگوں کو نقصان ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کو چیسٹ انفیکشن ہے جن کو اکھروٹ سے الرجی ہے تو آپ پہلے دن کھائیں گے تھوڑی کونٹس سے شروع کریں آپ کو ساتھ کی ساتھ ہی پتہ لگ جائے گا بچے یا بڑے ہیں بھگو کر ہی اس کو کھانا چاہیے تو اس کے بینا بھی میرے چند پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹیا، لجی، اکوان، برین ٹومر، کینسر، ہارٹ کے کسی کے والو خراب ہیں تھائر ایڈیا، ڈیپٹیز کا کیسے آپ پرمنٹ علاج کر سکتے ہیں سبھی ٹاپکس پر ڈیٹیل پر چینل پر میرے ویڈیوز سارے دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے کل اپنی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا